بڑی بڑی آنکھیں اور دلکش سراپی کے ساتھ اجلی صبح جیسی رنگت ہر کردار میں وہ جان ڈال دیتی ہیں پاکستانی ڈراما سکرین کا ایک نام اور چہرہ ہے جی ہم بات کریں فیزا علی کی فیزا علی پانچ اکٹوبر انیس ساسی کو بنگلہ دیش میں قیدہ ہوئی ہیں فیزا علی موڈلنگ اور ایکٹنگ فیشن ڈیزائننگ کے علاوہ ٹی وی انکر بھی ہیں اور آج کل وہ ایک ٹی وی چینل پر گیم شو کی میزبانی کے فرائز انجام دے رہی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فیزا علی شو بزنگ کی دنیا میں کیسے آئیں تو انیس سو ننانمے میں ابھی وہ زیرہ تلیمی تھیں کہ انہیں ایک ٹی وی کمرشل کی آفر ہوئی اور جو انہوں نے قبول کر لی اور جب یہ ٹی وی کمرشل آن ائر ہوا تو شو بز حلقوں میں ان کا تعرف ہو گیا اور اس طرح انہیں پی ٹی وی کے سینئر پرڈیوسر کازم پاشا نے اپنے ڈراما سیریل تھوڑا آسمہ میں کاسٹ کر لیا اور جب یہ ڈراما آن ائر ہوا تو مارڈلنگ کی طرح ان کی اداکاری کو بھی لوگوں نے پسند کیا اور انہیں مزید ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز ہونے لگی مگر انہوں نے دڑا دارڈ ڈرامے سائن نہیں کیے بلکہ صرف ان ڈراموں میں کام کیا جن کے موضوعات اور ان کے کردار اچھے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے تمام ڈرامے کامیاب ہوئے انہوں نے پچیس سے زیادہ ٹی وی ڈرامے کر چکی ہیں اب ہم کچھ ڈراموں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کیا کیا نام تھے جن میں فیضہ علی نے کام کیا اور وہ کامیاب ہوئے ان کا ڈراما میندی بہت ہی کامیاب ہوا اور ان کے دوسرے معروف ڈراموں میں لاؤو لائف اور لاہور چونری وہ صبح کب آئے گی موم سسرال ہپنے ہوئے پرائے پیاری شموں شیشے کے محل یادیں کانپور سے کٹاس تک دشتے محبت زندگی کی راہ میں محبت وہم ہے ذرا سی غلط فہمی اور ان کے مزید ڈراموں میں جل پری میری بہن مایا عرضو جینے کی تو نہیں دیا جلے میری صبح کا ستارہ اور عشق ان تمام ڈراموں میں ان کی اداکاری بہت پسند کی گئی فیضہ علی نے اپنے چہرے کی حبصورتی بڑھانے کے لیے سرجری کا سہارا لیا ہے جیسا کہ دوسری اکثر اداکارائیں لیتی ہیں فیضہ علی کے دو دانٹ ڈبل تھے اور انہیں ٹھیک کروانے کی کوشش کی گئی مگر ان کے مسائل بڑھ گئے کھانا کھاتے ہوئے بھی انہیں تکلیف ہونے لگئے کیونکہ دانتوں میں بریسلز کم عمر میں لگائی جاتے ہیں اور انہوں نے کافی بڑی عمر میں جا کے لگائے یعنی انہوں نے شو بیس کی دنیا میں آنے کے بعد یہ بریسلز لگائے ورحال انہوں نے ڈاکٹر کی حدیعت کے مطابق اپنے دو دانٹ نکلوا دیئے جس کے بعد ان کا موں بھی پتلا ہو گیا اور پہلے چہرہ کافی بڑا لگتا تھا مگر اب چھوٹا دخائی دیتا ہے اکثر اداکرائیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے ایک دو دانٹ نکلوا دیتی ہیں جس سے چہرے کے خد و خال میں واضح فرق پڑ جاتا ہے اور اسی طرح کی سرجری اداکرہ کرینہ کپور نے بھی کروائی ہے فیضا علی مارڈلنگ اداکاری کے علاوہ گلوکاری بھی کرتی ہیں اور رکس بھی کرتی ہیں انہوں نے رکس کی تربیت بنگلہ دیش سے حاصل کی ہوئی ہے چونکہ فیضا علی کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور وہ شبنم اور رونہ لیلہ کو بہت پسند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے ان کی فلمیں دیکھ کے ان سے اپنی اداکاری اور گلوکاری کو بہتر کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فیضا علی کی ازدواجی زندگی کی فیضا علی نے جو ہی مارڈلنگ کا آغاز 1999 میں کیا تھا تو اسی دران ان کی پہلی شادی ہوگی تھی لیکن یہ شادی نکام رہی اور پھر جب وہ اپنے فنی کاریئر کے عروج پر تھی تو انہوں نے 2007 میں تبارہ لاہور کے ایک بیزنسمن فواد حسن سے شادی کر لی اور لاہور سے وہ کراچی منتقل ہو گئی فیضا علی کہتی ہیں فواد سے شادی کا فیصلہ میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک ہے اور وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں فواد جیسا شہر ملا اور وہ کہتی ہیں کہ فواد ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں فیضا علی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فرال فواد ہے آخر پر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ فیضا علی اچھے اچھے پروجیکٹ پر کام کرتی رہیں اور اپنی موڈلنگ اداکاری اور گلوکاری کے ساتھ لوگوں کو محضوظ کرتی رہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ 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 موسیقی